اس خوبصورت علاقے کو تھل کہا جاتا ہے یا عام زبان میں کہیں تو تھل بزار کمرارٹ کمرارٹ ویلی یا وادی کمرارٹ کا سفر کرنے والا ہر سیہ اس خوبصورت علاقے سے ضرور گزرتا ہے تھل بزار میں ضرورت کا تمام سامان بہ آسانی دستیاب ہے اور یہاں ریسٹورنٹ اور ہوتل بھی کافی تعداد میں تعمیر ہو چکے ہیں تھل بزار سے آپ ایک طرف کمرارٹ ویلی، کمرارٹ آفشار، کالا چشمہ، دو جنگا اور آگے شہزور جھیل تک جا سکتے ہیں اور دوسری طرف آپ جہاز بانڈا کے لیے ٹکی ٹاپ یا اترار ویلی سے ہوتے ہوئے کالام سوات تک جا سکتے ہیں اس سفر کے لیے یہاں پر پرانی لینڈ کروزرز یا پرادو گاڑیاں قرائے پر دستیاب ہیں تھل بزار کے اس مقام سے الٹے ہاتھ پہ جانے والا راستہ کمرارٹ ویلی یا وادی کمرارٹ کی طرف جاتا ہے اور وہیں پارک ان ہوتل موجود ہے اگر آپ اپنی گاڑی سے تھل تک آتے ہیں تو یہاں پہ اپنی گاڑی پارک کر سکتے ہیں جس کا قرائے تین سو سے پانچ سو روپے دن کے حساب سے لیا جاتا ہے زیادہ تر کمرارٹ ویلی جانے والی گاڑیاں اسی مقام سے نکلتی ہیں گاڑی کا قرائے عام دنوں میں چھے سے آٹھ ہزار روپے اور رشت کے دنوں میں آٹھ سے بارہ ہزار تک وصول کیا جاتا ہے گاڑی سارا دن آپ کے ساتھ رہتی ہے اور کمرارٹ فورسٹ، کمرارڈ آپشار اور کالا چشمہ تک کی سیر کراتی ہے اگر آپ کالا چشمہ سے آگے دو جنگہ تک جانا چاہتے ہیں تو قرائے مزید بڑھ جاتا ہے آپ مختلف جگہوں کے حساب سے بھی قرائے تائے کر سکتے ہیں اگر آپ صرف تھل بزار سے کمرارٹ ویلی تک پہنچنا چاہتے ہیں اور وہیں پہ قیام کرنا چاہتے ہیں تو اس کا قرائے ساڑھے تین سے پانچ ہزار تک مانگا جاتا ہے ایک ضروری بات کا خیال ضرور رکھیں گاڑی بک کرتے وقت گاڑی کا قرائے واپس آنے کا وقت اور سیر کرنے کی جگہوں کے بارے میں ڈرائیور سے تفصیلی بات ضرور کر لیں اور ہو سکے تو اس ساری بات چیت کی ویڈیو بھی بنا لیں تاکہ بعد میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تھل کا علاقہ بھی انتہائی خوبصورت علاقہ ہے اور آپ یہاں پر بھی ایک دن قیام کر سکتے ہیں اس علاقے کی سب سے بڑی پہچان دریائے پنچکوڑا کے ساتھ موجود ایک بہت پرانی مسجد ہے جو خوبصورتی میں بے مثال اور فن تعمیر کا شاکار ہے اس تاریخی مسجد کو کوئی صدیوں پرانی تو کوئی چار سو سال قدیم کہتا ہے مقام بزرگوں کے مطابق یہ مسجد ان کی پیدائش سے پہلے سے موجود ہے اس مسجد کا نام دارالسلام ہے اور یہ دو منزلوں پر مشتمل ہے مسجد کی باہری دیواروں کو مضبوط کرنے کے لئے لکڑی کے ساتھ ساتھ پتھروں کا استعمال بھی نظر آتا ہے مسجد کی تعمیر میں دیار کی امدہ لکڑی کا استعمال سب سے زیادہ کیا گیا ہے مسجد کی تعمیر کا تمام کام بغیر کسی مشین کی مدد سے صرف ہاتھوں سے کیا گیا ہے انہوں پر موجود رنگ برنگی نقش و نگار اس علاقے کی ثقافت کی اکاسی کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد اب تک تین بار آگ سے متاثر ہو چکی ہے تیسری بار انہیس سو پچاس میں آگ سے متاثر ہونے کے بعد اس کی تعمیریں نو مکمل کر کے انہیس سو تریپن میں اس کو نمازیوں کے لئے کھولا گیا اور ابالائی منزل کی تعمیر انہیس سو نینینے میں کی گئی مسجد کی نچلی منزل دو حصوں پر مشتمل ہے عام دنوں میں باہر نماز ادا کی جاتی ہے اور اس اندرونی حصے میں شدید سردیوں میں نماز کا اعتمام کیا جاتا ہے نمازیوں کی سہولت اور مسجد کے اس حصے کو گرم رکھنے کے لیے اندر ہی ہیٹر بھی بنایا گیا ہے خواتین بھی اس مسجد کو اندر سے دیکھ سکتی ہیں لیکن یاد رکھیں مسجد میں بغیر دوپٹے اور غیر اسلامی لپاس کے اندر جانا سخت منا ہے آپ تھل بزار یہ کمرات ویلی جب بھی آئیں تو اس مسجد کو ضرور دیکھیں لیکن مسجد کے تقدس کا خیال ضرور رکھیں میرا اگلا سفر تھل سے کمرات ویلی اور کمرات آفشار تک کا ہے اور یہ سفر میں نے فری میں کیا تھا اس کی تفصیل کے لیے اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں شکریہ موسیقا